خوش آمد دیت ہے آپ کا پھر سے یوٹیوب چینل پر فیس بک پیج پر تو کافی انپورٹنٹ ویڈیو ہے آپ سب کے لئے جیک ایس اس بی نائب تیسلدار پٹواری پوچٹ کے لئے سلیبس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے اس ویڈیو میں اردو کے بارے میں ہم بات کریں گے کیا اردو یہاں پر آپ کا سبجکٹ ہونا چاہیے اور نہیں ہونا چاہیے اردو آپ کا کوالیفائنگ لکھا ہے اس میں جو سلیبس پریویس تھا پٹواری کا تو اس کا کیا مطلب ہے پورا میں آپ کو ایکسپلین کروں گا اور یہاں پر اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ اردو will not add in final merit اس کا مطلب کیا ہے اگر اردو final merit میں add نہیں ہوگا تو کالیفائنگ اس میں لکھا ہے اس کا کیا مطلب ہے ڈیٹیل میں آپ کو سمجھاؤں گا میں سلیبس کے بارے میں ڈیٹیل میں ہم ڈسکس کریں گے تو ویڈیو کو یہاں پر لائک کر دینا چنل کو سبسکرائب کر دینا پیج کو فالو کر دینا ایسے ہی ڈیٹیل نوٹفکیشنز اپ ڈیٹس کے لئے تو چلے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں یہاں پر جکی ایسیس بی کے یہاں پر نائیب تسلزار کے فارم یہاں پر ہو سکتا ہے آپ کے جنوری کے فرسٹ سیکنڈ ویک میں آپ کو جو ہے یہاں پر فارم نکلے ڈیٹیل ایڈورٹائزمنٹ نکلے دیکھئے اردو اگر آپ نے 10 تک نہیں پڑا ہے 11-12 میں بھی نہیں پڑا ہے گریجویشن نہیں پڑا ہے اردو اردو آپ کا کالیفائنگ رکھا گیا ہے اگر آپ سمپل گریجویٹ ہو تو آپ ان سب فارمز کے لئے الیجبر رہو گے جو پہلے پٹواری کا سلیبس آیا تھا اس میں دو پارٹ تھے پہلا جس میں کہ آپ کو وہی جرنل جو ایویرنیس ہوتی ہے اس کے بارے میں تھا پارٹ ون پارٹ ٹو اس میں اردو تھا اردو آپ کا جو ہے یہاں پر اس بار آپ کو سننے میں مل رہا ہوگا کہ کالیفائنگ ہے کالیفائنگ کا مطلب ہے کہ جو پہلے تھا وہ پہلے جو رول تھا وہ تھا 40% جو ہے آپ کو سکور کرنے ہیں اردو میں اگر آپ open merit category سے ہو اگر آپ یہاں پر جو ہے اگر آپ کے پاس کوئی category ہے تو پھر آپ کو جو ہے 35% اس میں سکور کرنے ہیں including 33% in each portion مطلب جتنے بھی portion اس میں ہوں گے 33% آپ کو اس میں کرنا ہے اور total آپ کے 35% مطلب 35% کتنا آئے گا مطلب 50% کا وہ portion ہوتا ہے تو اس کا 40% تو 20 marks آئیں گے تو 20 marks آپ کو open merit والے کو لانے ہیں اردو میں اس کے لئے آپ کو اچھے سے اردو پڑھنا ہے basic اردو آپ کا آئے گا reading آپ اچھے سے کریے writing آپ کریے books ہوتے ہیں اردو کی وہ آپ پڑھئے اردو آپ کا final merit میں add نہیں ہوگا یہ بھی اس میں mention تھا پھر سے میں آپ کو پٹواری کا وہ پرانا syllabus دکھا دیتا ہوں اور وہ میں نے telegram پر بھی share کیا ہے تو telegram join کر لینا پٹواری کا یہاں پر syllabus جو پہلے یہاں پر آیا تھا تو یہاں پر آپ دیکھتے ہو 150 marks note بھی پہلے دیے گئے ہیں part 1 will comprise up multiple choice objective type questions part 2 اردو portion will be descriptive nature part 1 میں negative marking بھی ہوگی but part 2 کا یہاں پر mention نہیں ہے تو یہاں پر صرف part 1 میں negative marking تھی جب پہلے آیا تھا یہ syllabus اردو portion will be of descriptive nature both the parts part 1 and part 2 will be compulsory compulsory کا مطلب بھی ابھی آپ کو میں سمجھاؤں گا the candidates competing for open merit posts will be required to score at least 40% marks جو open merit سے ان کو اردو میں یہاں پر 40% marks آنے چاہیے اس کے بعد یہاں پر جو category سے ہے وہ یہاں پر جو ہے ان کو 35 marks آنے چاہیے percent marks آنے چاہیے with at least 33% each portion each part each part each part یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو each part each part بھی آپ کو دکھاؤں گا میں تو یہاں پر آپ دیکھتے ہو negative marking جو ہے part 1 میں ہی ہوگی جو part 1 یہ رہا journal knowledge and current affairs کا 30 marks کا ہے اس کے بعد یہاں پر اس میں آپ دیکھتے ہو کیا کیا یہاں پر topics ہیں یہ میں آپ کو telegram پر شیئر کر دوں گا join کر لینا link in description instagram پر بھی میں شیئر کر دوں گا بعد میں تو یہاں پر آپ دیکھتے ہو journal knowledge بھی دیا گیا ہے 20 marks کا اس کے بعد journal english یہاں پر 20 marks کا اس کے بعد knowledge of computer 15 marks اس کے بعد mental ability and reasoning 15 marks اس کے بعد یہاں پر part 2 جو اردو جو main یہاں پر ہے جن کو اردو نہیں آتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو working knowledge of اردو آپ کو آنی چاہیے اس کے بعد آپ کو 60 minutes دے جائیں گے 50 marks کے یہاں پر paper کے لئے یہاں پر جو reading section ہے وہ 20 marks کا ہے writing section 30 marks کا ہے اردو میں آپ کو صرف qualify کرنا ہے اگر آپ open merit سے ہو تو 20 marks آپ کے آنے چاہیے یہ مطلب ہے اس کا qualifying کا مطلب ہے مطلب ہے مطلب ہے مطلب ہے